then we realized کہ یار پنجاب پولیس کے بہت اچھے کام ہیں ہر دن ایک کرٹیسزم ہی ہوتی رہتی ہے کہ ہمارا جو ڈریم ہے ایک تو اس کتاب سے ہونے والی تمام طرح آمدینی اس سینٹر کے لیے جائے گی believe me امران believe me اگر وہاں بروقت میں تین خواتین کی ڈیلیوری ہونا ایک یا دو کی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے وائس آف نیشن میں خوش آمدید میں ہوں امران علی خان خادم حسین چاکرانی میرے ساتھ مجود ہیں تھر سے ان کا تعلق ہے تھر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں کہا جاتا کہ تھر کی جو زمین ہے وہ بڑی ریتلی ہے لیکن ریتلی سر زمین میں سے ایک زرخیز ہیرا نکلا جو اپنے گاؤں کے لیے اپنے علاقے کے لیے بڑی خدمت کر رہا ہے خادم بن کر ان کی خدمت کر رہا ہے یہ وہاں پر تعلیم کا کوئی نظام نہیں تھا خادم حسین چاکرانی کو تعلیم کا بہت چوب تھا یہ پڑھائی کرتے کرتے پنجاب یونیورسٹی پہنچ گیا لوگ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وطن سے محبت پاکستان سے محبت بھی ان کے دل میں مجود تھی اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب پولیس کے لیے انہوں نے ایک فلم بنائی پنجاب پولیس کے ایمیج کو بہتر کرنے کے لیے عام طور پر ہم دیکھتے تھے کہ عام سے لوگ بھی پنجاب پولیس پر تنقید کر رہے ہوتے تھے لیکن پنجاب پولیس کتنی محنت کرتی ہے ان میں کتنا محنت کا جذبہ ہے ملک سے محبت کا کتنا جذبہ ہے ایک سپائی کس طریقے سے اپنے گھر کو اپنی فیملی کو چھوڑ کر اپنے محکمے کے لیے خدمات انجام دے رہا ہوتا ہے اس فلم میں یہ فلم آیا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کی تعلیم کے لیے بہت اچھا کام کیا وہاں کے لوگوں کو شاہر دینے کے لیے وہاں کی عورتوں کے لیے کیسے تھر میں عام کیا جا رہا ہے تو ان کے گاؤں کے حوالے سے پہلے کہا جاتا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی ریتلی مٹی کیسے زرخیز ہوگی اور اب پورے ملک کی یہ خدمت کر رہے ہیں بلکہ اپنے علاقے کی یہ خادم حسین چاکرانی خادم بن کر خدمت کر رہا ہے ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی آہ تجھ کو بتاؤں راز زندگانی تو ہم ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا ایک چھوٹا سا شخص اتنا بڑا آدمی کیسے بن گیا اسلام علیکم اتنی زرخیز مٹی تو نہیں ہے لیکن زرخیز ہیرا نکل آیا اس مٹی سے عمران سب سے پہلے تو میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا کہ یہ کائنات جو ہے یہ حادثہ نہیں ہے یہ ایک ترتیب کا نام ہے اور پھر اللہ پروردگار کے پاس ایک ترتیب تو ہوتی ہے اور اس کائنات کو بنا ہی اس لیے ہے تو اس کے بعد میں اپنے والدین کا شکر کرتا ہوں جن کی محنت کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں اچھا یہ بتائیں کہ تھر میں تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے وہاں پر پڑھائی کے حوالے ستنا رجان نہیں ہے لوگوں کا لوگ بچے پیدا ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بس ان کو کسی کام پر لگاتے ہیں آپ نے تعلیم حاصل کی آپ نے اپنے گاؤں سے لہور کا سفر کیسے تیک کیا عمران جہاں تک یہ بات ہے کہ وہاں لوگ جو ہیں کہ ایک بچے پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر جسے چائلڈ لیبر ہم کہیں کہ وہ شہروں میں جائیں اور ارن کریں اور ان کو ہیلپ کریں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ہم کہیں کہ ان کو تعلیم سے کوئی لگن نہیں ہے شوق نہیں ہے شعور نہیں ہے تو آئی ڈسیگری لوگوں کو بہت شوق ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں فیسلٹیز نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے یعنی کہ اس طرح کے سکولز نہیں ہیں اور اس طرح کے جو وہاں کے خاص طور پر جو بچیاں ہیں ہماری گرلز ہیں ان کے لیے کوئی تعلیم کا خاص رجحان اور اس طرح سے نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ فورس میریجز اور باقی سارے عورت پر ہمیشہ ایک تشدد اور وہ ایک ساری چیزیں رہی ہیں اور لوگ پھر اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ تعلیم تو ہے نہیں اگر ہم ان بچوں کو شہروں میں بھیجیں اور وہ وہاں سے پڑھیں تو آگے پھر جوب کے لیے کیونکہ ان کا بیگراؤنڈ اس پسمندہ گاؤں سے ہوتا ہے اور وہ یہاں آ کر وہ اس طرح سے گین نہیں کر سکتے جو کہ ایک سٹی میں رہنے والے بچے کرتے ہیں ان کی جس طرح سے گروومنگ ہوئی ہوتی ہے تو یہ چیزیں ایک فیکٹر رکھتی ہیں ایک جو ہے جو ہے کہ ویلیڈ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں صرف اکلی چائل لیبر ہو اور ان کو بس ایک زندگی بسر کرنے میں ہیلپ آؤٹ ہو ہم نے اس پہ کام کیا ہے اب لوگوں کے اندر یہ شعور ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری وہاں کی گرلز پہ تعلیم حاصل کریں آپ نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اور وہاں کی جو خواتین ہیں ان کو روزگار دینے کے لیے ایک سینٹر بنا رہے ہیں اس کے حوالے سے بتائیں عمران میں جب یہ کتاب لکھ رہا تھا تب بھی میں نے بلکہ اس کتاب کا جو فرس چپٹر ہے وہیں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ ہمارا جو ڈریم ہے ایک تو اس کتاب سے ہونے والی تمام طرح آمدینی اس سینٹر کے لیے جائے گی اور سینٹر ہوگا کیا سینٹر کا سینٹر ڈیوارڈیڈ انٹو تری پارٹس یعنی کہ جو فرس پارٹ ہوگا اس سینٹر کا وہ خواتین کے لیے ایک ہسپیٹل ہوں گی جہاں ایک ڈیلیوری کا بہترین نظام ہوگا بلیم عمران بلیم ہی اگر وہاں بروقت میں تین خواتین کی ڈیلیوری ہونا تو ایک یا دو کی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے وہی ایک ٹریڈیشنل سسٹم وہی ایک پرانے نظام اور آج کس طرح سے دنیا غروم کر رہی ہے تو مطلب بڑا ایک نا افسوس ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر اور لوگوں کو بڑا مایوس ہیں لوگ اس چیز سے بھی نہ دیکھ کے وہ ان کے ہاں اور کوئی وسیلہ بھی تو نہیں ہے نا وہ کریں تو آخر کریں گیا تو ہمارا ایک مقصدہ کہ ایک سینٹر میں یہ چیز ہو اور دوسرا ہو کہ ہنرگاہ سینٹر ہو جس میں وہاں کی جو خواتین ہیں بہت ایک پوٹینشل اور ان کے اندر ایک انرجیٹک خواتین ہیں ان کو اگر وہ ایک سکلز دیے جائیں تو وہ خود ارن کر سکتی ہیں جس کے لئے ہمارا ابھی کام چل رہا ہے کہ وہ سلائی کی مشینز ہیں اور کڑائی کا جو کام کرنا ہے کس طرح کڑائی ہوتی ہے وہ بہترین ایک ڈیزائننگ کپڑے وہاں بنایا اور ہم ان کو یہاں سیل کریں شہروں میں سٹیز میں تک کہ داریکٹ جو ارننگ ہے وہ ان خواتین تک جائیں ایک یہ ہمارا مقصد ہے اور دوسرا جو ہے کہ وہاں کی جو بچیاں ہیں گرلز ہیں ان کے لئے ایک ایجوکیشن ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں اگر ابھی سے ہم یہ کہیں کہ ایسا اسکولز بنا جائیں جہاں کٹھا ایجوکیشن ہو تو وہ ممکن نہیں ہے آپ لوگوں کی ایڈیولوجی کے ساتھ ان کی جہاں وہ ایڈجسٹ ہیں خود کو ایزی فیل کرتے ہیں اس نظام کو ہم لے کے آ رہے ہیں کہ خواتین کے لئے الگ ایک سینٹر بنائے گرلز کے لئے سپیشلی چھوٹی بچوں کے لئے جہاں وہ تعلیم حاصل کرے بچے مجھے یہ بتائیں لوگ کی ڈگری آپ حاصل کر رہے ہیں تعلیم کے لئے بڑی میند آپ نے کی جب بندہ لوگ کر رہا ہوتا تو وہ مختلف چیزوں میں الجھا ہوتا ہے تو یہ ساری الجھی ہوئی چیزوں میں آپ نے یہ سارے کام کیسے کر لئے عمران دیکھیں جب میں اپنے گاؤں کو چھوڑ کر موب کر رہا تھا سٹی کی طرف تب ہی میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے اور میں نے کچھ کر کے ہی لوٹنا ہے اور پھر تب سے ایک میری پالیسی بنائی تھی کہ میں نے اگر کالیج میں جانا ہے تو دو سالوں میں کیا کرنا ہے یونیسٹی کے اگر میں نے پانچ سالوں میں جانا ہے تو ڈگری کے ساتھ ساتھ میرے اور کیا کام ہوں گے یہ میری پالیسی تب سے بنی ہوئی تھی بس اس پہ یہ ہے لیکن پنجاب پالیس کا جو خوبصورت چہرہ تھا کہ ایک سپائی کس طریقے سے محنت کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے اپنے محکمے کے لیے وہ اپنے رول ادا کیا محافظ مووی آپ کیا آ رہی ہے اس حوالے سے بتائیں مووی میں آنے کا شوک اور یہ ساری چیزیں کیسے آئیں عمران دیکھیں ہم نے جب پنجاب پالیس کے ساتھ انٹرنشپ کی پنجاب یونسٹی کے بحاف پر جا کر وہاں تب میں نے یہ ریالائز کیا کہ یار دو مہینوں کی وہ ہماری انٹرنشپ تھی پنجاب پالیس کے ساتھ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں ہم نے کی آئیٹی سیکٹر میں کی ٹریننگ برانچ میں کی انویسٹیگیشن برانچ میں کی اور سا سا جو آپریشن برانچ تھی اس میں کی پنجاب پالیس کے بہت اچھے کام ہے جس کو ہائیلائٹ کیا ہی نہیں جاتا ہر دن ایک کرٹیسزم ہی ہوتی رہتی ہے کہ آج یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا یعنی کہ ان کی کیا سیکریفائز ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو کیوں ہم رائیگان جانے دیتے ہیں کہ مطلب کوئی اس کو ہائیلائٹی نہیں کرتا اور یہی سب سے بڑا ڈیفرنس ایک فرق ہے کہ لوگ ان سے اتنی محبت نہیں ہے جو باقی اداروں سے ہے جس طرح ہماری آرمی کے ساتھ ایک محبت ہے رینجرز باقی جو فرسزم سے ہیں تو اسی طرح ہی پولیس سے کیوں نہیں ہے کیونکہ پولیس تو ڈائریکلی لنگ ٹو دا پبلک ہے آپ کا فرسٹ کوئی آپ کے ساتھ کوئی کرائم ہو تو آپ فرسٹ انفرمیشن رپورٹ میں جاتے ہیں فائیل میں جاتے ہیں تو یہ چیزیں جب میں نے دیکھی اور پولیس کے جو ایک سب انسپیکٹر اور لوگر رینگ کے سپیشلی آفیشلز ہیں ان کی کیا کمال کی قربانیاں ہیں کہ آپ کہیں گے کہ قربانی اور شہید وہی ہوتے ہیں کہ جو بارڈر پہ ہوں ایکسیکلی وہی ہوتے ہیں اور اسی کے ساسات وہ بھی ہوتے ہیں جو ملک کے اندر قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں اس چیز نے مجھے کمپیل کیا کہ یار کتاب لکھنے کے بعد ایک اسکرپٹ رائٹنگ کروں میں فلم کی اسکرپٹ رائٹنگ کروں اور اس میں میں نے امجد اسلام امجد صاحب سے ہیلپ آؤٹ لی اور میں نے کہا کہ اب اس پر مووی بننی چاہیے پھر میں ڈیلی آئی جو آفیس کے چکر لگا تھا انٹرنشپ پوری ہونے کے بعد almost 35 times 35 to 38 times میں نے آئی جو آفیس کے چکر لگا اس کی اپرویل کے لیے کہ وہ اپروی ہونی چاہیے اور وہ مووی بننی چاہیے محافظ جس کا ہم نے ٹائٹل رکھا then finally ایسے آفیش آئیس آئے ماشاءاللہ جو کہ ڈی آئی جو آپریشن پنجاب تھے اور کنسنٹ ڈپارٹمنٹ تھے کامران عدل صاحب انہوں نے جب یہ سٹوری دیکھی اور اس کے پیچھے تو انہوں نے finally اس کو پروسیڈ کیا اور اپروو ہو گئے انہوں نے ہمیں technical support دی human resource support دی اس فلم کے اندر اور places دیئے اور آج جو ابھی ہماری جو مووی آ رہی ہے محافظ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بہترین ورک ہے اور میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں اپنی ٹیم سے اس کے پیچھے جتنا ہمارا ٹیم ورک تھا اسپیشلی حمزہ بھائی جن کا کیمرامین اور ڈائریکٹر ڈانش بھائی ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی سانیا نے بہت کمال کی ایکٹنگ کی ہے زبیوی کا رول اس نے دکھایا کہ ایک پولیس آفیشل جو ایک بیگم ہے وائف ہے اس کے کتنی ٹف لائف ہے اس کے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ سارے حقیقت بیسٹ ہم نے چیزیں جو ہے دکھانے کی کوشش کی پنجاب یونیورسٹری تعلیم کا ایک ایسا ادارہ جو ایک برینڈ ہے پورے پاکستان سے لوگ پنجاب یونیورسٹری میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور بڑی بڑی شخصیات پنجاب یونیورسٹری میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بڑے عدوں پر فائز ہوئی اور ملک کی خدمت کی آپ نے بھی سٹارٹ پنجاب یونیورسٹری سے لیا اور اس فلم میں بھی پنجاب یونیورسٹری کا بڑا کردار ہے تو کون کون ایسے شخصیات ہیں جنہوں نے آپ کو اس میں سپورٹ کیا عمران نو ڈاؤٹ پنجاب یونیورسٹری نے بہت ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا پرمیسز ہم نے شوٹنگ کے لیے پلیسز باقی آج بھی پنجاب یونیورسٹری اور اسپیشلی جو پنجاب یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس کا جس طرح میرے ساتھ ہے جس طرح لا ڈپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹس جو اس وقت میرے ٹیم میں کام کر رہے ہیں ٹیم محافظ کے نام سے تو میں تو بہت خوش ہوتا ہوں ان کو دے کر ان کے جذبے جنون کو دے کر اور اسی ساتھ ساتھ فلم کے اندر جو میں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اس ٹرانسجنڈر فیزی کو جس ٹرانسجنڈر نے آکر ہمارے ساتھ کام کیا اور ایک ایک ایمیج دیا کہ قانون کے ساتھ ٹرانسجنڈر کیسے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھوٹے بچے میں بہت مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس کی ماں نے کس طرح اس کو ڈائیلاگ سکھا ہے بینگ پروڈیوسر میں نے بہت اس میں جنرنی ایک مشکلاتیں دیکھیں فائنانس باقی ساری چیزیں لیکن ایک ٹیم ورک تھا تو میں یہ پورا کریڈٹ اپنی ٹیم کو دینا چاہ رہا ہوں اور خاص طور پر پنجاب پولیس جو ہے اس میں کچھ آفیشلز سیف سٹی جس طرح کا آئے کدھر ہے سب نے مل کر ہم نے ایک محافظ فلم پہ آج ہمیں فخر ہے کہ ہم نے یہ پروڈیٹ کمپلیٹ کیا آج تجھ کو بتاؤں راز زندگانی اور ان کی زندگی کس طریقے سے چلتی رہی آ رہی ہے چھوٹے سے گاؤں سے لاہور کا سفر اور لاہور آ کر اس طریقے سے اچیومنٹس حاصل کرنا اور اچیومنٹس حاصل کرنے کے بعد اپنے گاؤں کو اپنے علاقے کو اپنے لوگوں کو نہ بولنا واقعی ایک کمال ہے خادم حسین چاکرانی کس طریقے سے خادم بن کر اپنے علاقے کی بھی خدمت کریں اور اب پنجاب پولیس کے لیے جب انہوں نے ایک فلم بنائی اس سے ایک میسج جاتا ہے پوری قوم کو کہ کس طریقے سے نہ صرف وہ جوان وہ سپائی آپ کے خدمت کر رہا ہوتا ہے بلکہ وہ خاندان بھی قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے کہ ہمارا جوان بچہ سپائی بن کر اس ملک کی اپنے محکمے کی خدمت کر رہا ہے یہ اس میں دکھایا گیا اور کس طریقے سے ان کی جو زندگی وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے وہ قربانیاں دینے کا جو جذب ہے اپنے ملک کے لیے وہ دکھایا گیا اس فلم میں تو امید کرتے ہیں کہ یہ فلم جب ریلیز ہوگی تو آپ کو بھی پسند آئے گی اور ان کی محنت میرے خیال میں رائے گانی جائے گی جس قدر آپ نے محنت کے ساتھ یہ فلم بنائی ہے تو آپ نے اپنے علاقے کے لیے جس طریقے سے کام کیا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ ہر علاقے میں ایک خادم حسین چاکرانی پیدا کرے تاکہ وہ اپنے علاقے کی اپنے ملک کی خدمت کر سکے فلاحل اپنے مزبانی بڑھان علی کو اجازت دیں اللہ حافظ